بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محمد آچر آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج ہم گھڑ والے چاول بنا رہے ہیں جو بہت ہی آسان اور بہت مزیدار بنتے ہیں اور بارش کے موسم میں بہت پسند کیے جاتے ہیں جس کے لئے آدھا کلو بریانی کے چاول ہم نے ایک گھنٹہ پہلے سے بیگو کے رکھے ہوئے ہیں ایک پاپ گھڑ ایک گھنٹہ پہلے سے ہم نے بیگو کے رکھا ہوں پانی میں باری کٹی ہوئی پیاس سو باری کٹاوہ کپرا کشمش اور آدھا پیار ایمانے ہم سب سے پہلے کوکنگ اور ڈالیں گے یہ ہم نے چھوٹی سی پیاز لیے باری کٹی ہوئی اس میں ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن یہ زیادہ براؤن نہیں کرنے ہلکے براؤن کنے ہلکے براؤن ہونے تک اس کو ہم پکائیں گے اگر براؤن ہو گئے ابھی ہم گوڑا اور سو مکس کر کے اس میں ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن ایک پاو گوڑے سو ملا کہ ہم نے مکس کی اس میں اور تقریب تین پاو پانی ہے اور پہلے ایک پاو پانی ہم نے گوڑ میں مکس کیا تھا ہم کشمش اس میں مکسن بسم اللہ الرحمن پھر ساوا خوپرا بھی ڈالیں گے ہز بے زائی کا نمک بھی آپ اس میں مکس کریں کر سکتے ہیں اگر چاہیں تو باہدام اور پشتے بھی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اس کو اچھے سے گرم ہونے دو اور اس کو بوائل ہونے تک ہم اب اس کو ڈھگ دیں گے جب تک یہ بوائل ہو جا پانی چاول کا پانی ہے بوائل ہو چکا ہے اچھی طرح ہے اب اس کو ڈالیں اور اس میں چاول ڈالیں بسم اللہ الرحمن اس کو ہلائیں گے اس کو پکنے تک ہلکی آج پہ رکھ دیں گے بسم اللہ الرحمن ابھی ہم اس کو دس منٹ کے لئے دم پہ رکھیں گے سربٹہ بھی رکھیں بسم اللہ الرحمن ہم دس منٹ دم پہ رکھیں بسم اللہ الرحمن ہم دس منٹ ہو چکے ہیں ابھی ہم اس کو بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن تیار ہو چکے ہیں اور بہت ہی اچھی خوشب آری آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم اس کو نکالیں گے بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن یہ دھم مالے چاوال بہت اچھے بنتے ہیں اور بہت مزے دار ہوتے ہیں ماشاءاللہ گھڑوالے چاوال تیار ہو چکے ہیں اور بارش کے مرسم میں اور سربی کے سیزن میں ہمارے بچے بڑے شوق سے کھاتے ہیں اور ہمیں سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو ضرور دبیں ممنونا ممنونا بہت ممنونا